ماروخ بارتی ادکارہ جیکلین فرنینڈس کو سالگیرہ کے موقع پر مجرم نے سو آئی فون سمیت کئی مہنگے تحائف دینے کا اعلان کیا ہے اس سے قبل بھی مجرم نے ادکارہ کو تحائف بجھوائے تھے سکیش چندرہ شیکھر کی جانب سے ختم ادکارہ جیکلین فرنینڈس کو ان کی سالگیرہ کے موقع پر سو آئی فون 15 پرو ان کے مداہوں میں دینے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ ادکارہ کو یوٹ توفے میں دینے کا اعلان کیا ہے سکیش چندرہ شیکھر ان دنوں دیلی جیل میں موجود ہیں اور اپنے جرم کی صداکات رہے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق سکیش چندرہ شیکھر مبینہ طور پر ادکارہ کے بوائی فرنڈ ہیں تہم اس حوالے سے جیکلین نے تزدیگ یا تردید نہیں کی ہے دوسری جانب ادکارہ اور سکیش چندرہ شیکھر کی ایسی کئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جس میں دونوں ایک ساتھ وقت بتاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں سوریش چندرہ شیکھر کو دوزار پندرہ میں دوخہ دہی اور کرمیرل دفاعات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا تہم دوزار سولہ میں انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا بھارتی داروں حکومت میں درج کیسز کی بنا پر تحقیقاتی اداروں کی ریپورٹ کی وجہ سے دوزار سترہ میں انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا اس وقت بھی وہ مختلف کیسز کے باعث جیل میں موجود ہیں اور کانونی کاروائی کا سامنا کر رہے ہیں پھارتی میڈیا کے مطابق سکیش چندرہ شیکھر کی جانب سے ادھاکارہ کو حال ہی میں خط لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے جیکلین کو میری بی بی گرڈ میری بومہ کے نام سے مخاطب کیا سالگیرہ کی مبارک بات دینے کے ساتھ سکیش چندرہ شیکھر نے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا سکیش کی جانب سے انکشاف کیا گیا تھا کہ ادھاکارہ کی جانوروں اور ان سے متعلق ویلپیر کے کاموں میں محبت کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے کارلا کے مداہوں ویا ناد میں لینڈ سلیڈنگ سے متاثرہ علاقے کے لیے پندرہ کروڑ بھارتی روپے آتیا کرنے کا اعلان کیا جبکہ تین سو گھر بنوانے کا بھی وعدہ کیا نیوز اٹھارہ کی ریپورٹ کے مطابق سکیش کی جانب سے بتایا گیا کہ 11 اگست کو ادھاکارہ کی سالگیرہ کو رومیو اور جولیٹ اسٹائل میں منانا چاہتے تھے تاہم وہ جیل میں رہ کر ادھاکارہ کو ضرور یاد کر رہے ہیں جبکہ خط کے آخری میں سکیش چندرہ نے بتایا کہ انہوں نے بطور تحفہ ادھاکارہ کے مداہوں کو سو آئی فون 15 پرو دینے کا اعلان کیا ہے سکیش چندرہ شیکھر کا مزید کہنا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لوگ ہر سال بڑے ہوتے ہیں مگر تم جوان ہو رہی ہو مجھے معلوم ہے کوئی جیٹ یاٹ یا ہیرہ تمہاری خوشی کا باعث نہیں بن سکتا جتنا زورت مندوں کی مدد کرنے سے تمہیں خوشی ہوتی ہے